ایوہ الناس اتقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدا و خلق منہا زوجہا و بس منہما لجالا کسیرا و لیساہا و اتقو اللہ اللذی تساءلون بھی والرحام ان اللہ کانا علیکم رغیبا کل قرآن کے چھے مزامین بیان ہوئے تھے اور اختتام آخری مضمون احکام کے تعلق سے بات آپ کے سامنے آئیت ہے اب جو ایک آئیت میں آپ کے سامنے پڑی ہے یہ سورہ نیسا کے پہلی آئیت ہے عربی میں دو لقصہ ہے ایک ہے ریجال اور ایک ہے نیسا ریجال پلولر ہے اس کا سنگولر ہے بروجود جس کے معنی مرد کہا تھا ہے اور نیسا اس کا سنگولر الگ مرزہ سے آتا ہے ان بروجود جس کے معنی عورت کے ہیں ایک عورت کے لیے ان بروجود ان کا لفظہ استعمال کریں گے اور بہت ساری عورتوں کے لیے نیسا ان کا لفظہ استعمال کریں گے قرآن کریم میں آپ نے ایک سو چوتہ سورتیں کئی مرتبہ پڑی بھی ہوگی اور سنی بھی ہوگی مگر کئی بر آپ کو سورت الرجال نہیں ملے گی البتہ سورت النیسا جو ڈیر بارے پر مستمیل ہیں جس میں عورتوں کے حقوق بہت اہم انداز میں اللہ تمہارا پتہلہ نے بیان فرمائے یہ اُن لوگوں کے ہوں پر زوردار دماثہ ہیں جو آئے دن یہ کہتے رہے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کو مستعبی حقوق نہیں ملے کاش سر وہ بھی سورت کی چند آیات ہی پڑھ لے رہے اور اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہنے کے عورتوں کے حالات کیا تھے اس کا جائزہ دے دے اللہ کے نظی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم نے جو منظر کی چاہتے ہیں وَإِذَا عُسِّوَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنسَ زَلَّ وَجْبُهُمْ مُسْوَدْا وَهُوَا قَزِي جب کسی کو لڑکی کی بشارت دی جاتی تھی وہ اپنا چہرہ چھوانا فینتا تھا لگوں سے میرا کوئی تعمال کھنے کا برداشت نہیں کرتا تھا وَهُوَا قَزِي دل کے اندر ہی وہ کلتا رہتا تھا اس بات کو پسند نہیں کرتا تھا کہ گھر میں بچے پیدا ہوئی اس لئے ایسے بچے کو زندہ دفع کر دیا جاتا تھا ایسے ہی زمانے میں آقا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جس کو اینا نے بچی کی نعمت سے نوازا اس کی تربیت کی دینی اعتبار سے اس کی فکر کی اور اچھے گھر میں اس کا نکاح کرائے کلمیں اور اس لئے کی قباب قیامت کے لئے اس طرح ہوں گے یہ صرف اس پر کافی نہیں ہے کہ اولاد میں بچیاں ہیں تو حضور کی مائیت نصیب ہوگی دینی تربیت کرنا بھی ضروری ہے آج یہ ذمہ داری ہم سے ادا نہیں ہو پا رہی ہے اور نمبر ہاتھ دیکھے جا رہے ہیں کہ کن قیامت کے لئے حضور کی مہیت نصیب ہوگی آپ کی بچیوں میں وہ طور طریق بھی تو نظر آنا چاہیے جو علیہ وسلم کے ازلاج متحارات میں تھا ہماری بچیوں کو اپنی زندگیوں میں پردائیس انداز سے بھی تو کرنا چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بناتے تحیرات میں تھا جب ان گراموں کی ارتداء ہم نہیں کریں گے اور پھر اس کے بعد جو اگر امید رہ رہے ہیں تو یہ امید ہماری ناپس ہیں اس لئے دینی تربیت کرنا بھی ضروری ہے تو ایسے دور میں جس میں بچی کو اور عورت کو جینے کا حد نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے تعلق سے کتنی بڑی فضلت بیان فرما دی بلکہ آپ نے آگے بڑھ کر یہ بھی کہہ دیا کہ اگر یہ بچی ماں بن جاتی ہے تو جنت اس کے قدموں کے نیچے آ جاتی ہے جس عورت کے قدموں کے نیچے جنت آ جائے اس عورت کے سر کا مقام کیا ہوگا کاش یہ نقوی تعلیمات اگر ان لوگوں کے سامنے پہنچ جائے اور وہ اس کا مطالع کر لے تو بجائے اس کے کے اعتراض کریں لوگوں کو قرآن کے ذریعے ہی مطمئن کرنا شروع کرتے ہیں مگر جس درخت پر فرد ہوتے ہیں اسی درخت پر پتھر پھیکے جاتے ہیں میرا علاقی آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیدار زندگی اور آپ یہ روشن تعلیمات کے نتیجے میں اسلام بہت مختصر عرصے میں مکہ سے نکل کر ایشیاہ آفریق اور یورک کے ممالک تک پہنچ گیا ظاہر سے بات ہے کوئی مضحب دنیا کا اتنا تحضی سے پوری دنیا میں نہیں فہرہ اس لئے اسلام اور مسلمانوں کے حاصلی کی تعداد بھی دنیا میں بہت ہیں اس لئے آئے جن وہ یہ راک علام میں کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام میں آرٹو کو مصابق حقوق نہیں دیئے ان کو سورِ نیسا کی تلاوہ کرنی چاہئے اللہ تعالیٰ فرماتے اے لوگو تم اپنے رب سے دھرو اللہ ذی خلققم من نفسی واحدہ جس رب نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا وَخَلَقَ مِنْحَا زَوْجَهَا اور اسی ایک جان سے اس کے جوڑے کو بھی پیدا کیا آدم علیہ السلام سے حدر دھومت کو پیدا کیا اور ان مرد اور عورت سے وَبَسَ مِنْهُمَا رِجَادًا کَسِرًا وَلِیسَا بہت سارے مردوں کو عورتوں کا زمین میں فیدا دیا فَتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِي تم دروس اللہ سے جس اللہ کا نام دے کر کے اپنے حکم کا مطالبہ کرتے ہو تمہارا حق کسی کے ذمہ باقی ہے تو اللہ کا ورستہ دے کر کہ کہتے ہیں تم مجھے حق اپنا دے دو وَالْعَرْحَامُ اور ایسے رشتوں کو بھی دورنے سے تم اللہ سے درو عورت کا رشتہ تمہارے ساتھ جو ہو گیا ہے پوری کائنار کو چھوڑ کر کے تمہارے نکاح کے اندر آ گئی ہیں صرف تمہارے ایک بول پر کہ میں نے اس عورت کو اتنی نکاحیں قبول کیا ایک لفظ کی ویلہ سے اس نے بائی کو بھی چھوڑ دیا بہنوں کو بھی چھوڑ دیا مباں کو بھی چھوڑ دیا گھر کے چاہت دیوارے کو بھی چھوڑ دیا اب اس کے لیے اس دنیا میں اس کے شہر کیا ماں آیاں کوئی نہیں اگر تم اس پر ظلم کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سنفے ناظر پر ظلم کرنے کے بعد مجھے کوئی بولنے والا نہیں ہے اللہ کا کہلہ ہر ربط ووز کر رہا ہے اس مضبوب عورت کا نگہ وان اللہ ہے اس لیے تم ظلم کرنے سے باز آ جاؤ یہ تعلیمات بری دنیا کو بتائی گئی ہے قرآن سے مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے یہ تو ہماری دوتائی ہے کہ اس کتاب کے پیغامات بلہ ہم اپنی آخری زندگی میں داکر کر سکے وہ وقت کب آئے گا کہ ہم برادران وطن کے سامنے اللہ کے اس پیغامات کو بھی عام کریں گے آگے فرمایا اس سے پہلے پواہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا تھا حضرت بوس بن سامنی یا اور کوئی سہاں نہیں ہے جب ان کا اتقال ہو گیا تو پیچھے انہوں نے اپنی دو بیٹیاں چھوڑی تھیں اور ایک ناوالی بچہ چھوڑا تھا اور اپنی بیوی تو اس زمانے میں عورت کو تو بیراز میں حق دیا ہی نہیں جاتا تھا اور بچہ اگر ناوالی ہوتا تھا تو ناوالی ہونے کی وجہ سے تو اس کو حق نہیں دیا جا رہا تھا جب شوہر کا اتقال ہو گیا تو بچوں کے چچاؤں نے اپنے بائی کے مات پر قبضہ کر لیئے اب بیوہ عورت ہیں دو گچیاں ہیں اور ایک ماسم بچہ ہیں ان کو حق نہیں دیا اللہ نے ابھی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ عورت آئی ہاں کہا یا رسول اللہ میرے شوہر کا اتقال ہو گیا اور ان کے باقیوں نے میرے پورے مات پر قبضہ کر لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ علیہ وسلم کی آئے نازل ہوئی کہ مردوں کا بھی مات میں حصہ ہے اور عورتوں کا بھی مات میں حصہ ہے لہذا تین مردوں کو جو براست میں حق نہیں دیا گیا ایک بیلی کو اور دو بچیا ان تینوں کو حق نہیں دیا تھا اس لیے بھی یہ عورت ہے ان کے بیلی بھی قرآن نے حصہ متعین کر دیا اور جو بچہ نابالی تھا نابالی کی کی وجہ سے اس کو حق نہیں لیا جا رہا تھا اسلام نے اس رسم کو بھی ختم کیا اگر باق کا انتقال ہو جائے اور بچے ابھی نابالی ہیں پھر بھی ان کو حصہ مراست میں ملے گا حتیٰ کہ اگر بچہ معذور بھی ہیں دماغ سے سمیر اور دلت کے درمیان تمیز نہیں کر سکتا وہ بھی باپ کے مال میں بھی را سکتا حق دار ہے باپ کے جانے کے بعد یا ماں کے جانے کے بعد بائیوں میں سے کوئی اس کی کفالت کرے گا اور اس کا ماں اس کے بائی کے پاس رہے گا وہ اس مال میں سے اس کا خرچ کرتا رہے گا اگر وہ بائی جو کفالت کر رہا ہے اگر تم دستہ ہے تو اس میں سے کچھ استعمال کر سکتا ہے لیکن اگر اللہ نے اس کی بیک سائز مضبط بنای ہے مالی حالت اچھی ہے تو وہ اس کو چاہیے کہ اپنے بائی کے کفالت فری میں کریں تو عورت کو عورت کی وجہ سے حصہ نہیں دیا جا رہا تھا سورہ نیسا میں بھی اس کو بیان کر دیا گیا لِلْ رِجَا لِنْ نَسِيْرُ مِنْ مَاتَوَكَنْ وَالِدَانِ وَالْنَقْرَوْنِ وَلِلْ رِجَا لِنْ نَسِيْرُ مِنْ مَاتَوَكَنْ وَالِدَانِ وَالْنَقْرَوْنِ اس طرح زمانی جاہلیے پہ یہ بھی ہوتا تھا کہ ایک بچی چھوٹی ہے باپ کا انتقال ہو گیا اب وہ یتیم ہے اب چچے را بائی اس یتیم بچے کی پروریش کر رہا تھا پھر جب بچی باری ہو جاتی تھی تو اس سے نکا بھی کر لیتا تھا کیونکہ یہ بے سہارا بچی ہے میرا سر پہ بہت زیادہ مال بھی ملا ہے اور اس نے اس کی پروریش کی ہے تو وہ بچے کچھ بول بھی لیتا ہی گی اور چچے را بائی میں تو محرم کا رشتہ نہیں ہے اس نے لکا بھی درستہ ہوتا تھا تو چچے را بائی اس سے لکا کر لیتا تھا اور جو محرم اس جیسی عورتوں کو دینا چاہیئے تھا وہ بھی نہیں لیتا تھا اللہ نے قرآن مسول عیسیٰ کی پہلے سفر آیت اتار اگر تمہیں خورتوں کے یقین بچیوں کے نکاح کرنے کے بعد تم انصاف نہیں کر سکو گے تم ایسی یقین بچیوں سے حکامت کرنے اور کیا ظاہر ہے کہ تمہیں اسی سے نکاح کرنا ہے جبکہ تمہیں اس کے حق مارنے کا عبادہ رکھ رہے شریعت نے تمہیں آزاری ہی ہے کہ اور آزار پرتوں میں سے تم لکھا کرنا چاہو دو دو تین تین چار چار عفتوں سے لکھا کرنا ہے ایک فرقہ شیعوں میں ایسا دوسرہ ہے شیعوں میں بھی بائیس فرقے ہیں کم سے تو حضر شاہ صاحب رحمہ دنیا کی کتابیں تحفہ ایس ناشریہ اس کو پڑھنے کے بعد پتا چلے گا کہ شیعوں میں بھی کتنے فرقے زہیدیہ گولہ تفزیلیہ اسمائیدیہ کازمیہ بہرہ اور پتہ بھی کون کون سے ہے انہیں ایک فرقہ ایسا ہے جو کہہ رہا ہے کہ ایک مندر کم سے کم اٹھارہ عورتوں سے شادی کر سکتا ہے اور کہتا ہے قرآن میں لکھا ہے جو عورتوں میں اچھے لگے ان میں سے دو 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 کتنے ہوئی چاہ اور تین تین کتنے ہوئی چھے چھے اور چار دس اور چار چار دس اور آ اٹھار ہو گئی اب یہ ایسے پادل لوگ ہیں اگر اس مزید میں اعلان کر دیا جائے کہ تفسیر ختم ہونے کے بعد فولہ صاحب کی طرف سے ہر ایک کو دو دو لگڈو ہے تو ہر ایک کتنے لگڈو لے گا دو تو ہی نہیں ہے کوئی یہ کہہ نہیں دو لس دو مطلب ہر ایک اچھاں میں آ تین کے ہوئی بھی ہیں تو ہر ایک بہت آسانی سے اس کا مطلب سمجھ سکتا ہے مگر اس کے بعد حضور بھی شریعت دن چار تک کی اجازت دی ہیں اور وہاں سے وہ اٹھارہ عورتوں کے اجازت کا سمجھ بیش کر رہے ہیں شریعت نے اجازت دی ہے لیکن عدد کی شرط کے ساتھ دیکھیں اسلام آلمی آفاقی آدمی مذہب ہے صرف میرے وراغ کے علاقے کے لیے اسلام نہیں آیا ہے آج کل یہ بھی سوا بکھایا جا رہا ہے کہ مرد چار عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے اور عورت صرف ایک ہی مرد سے نکاح کر سکتی ہے اس کے لیے بھی تو چار عورتوں ہونی چاہیے اگیر اس نے ایک آنے کے دیل کو ایسا ہی سوال کیا کہ حضرت تمہارے اسلام میں یہ کیسی بات ہے کہ ایک مرد چار عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے لیکن ایک عورت چار مردوں سے نکاح نہیں کر سکتی تو حضرت نے فرمایا آپ چاہے تو بیس سے نکاح کر لیں آپ کے لیے کیا پابندی ہے اسلام تو ان پر پابندی آئی ترہا جو اسلام کے فوروورس ہیں آپ تو اس مسلمان نہیں ہیں تو آپ کے لیے اجازت و بیس کریں کیا حرج ہے تو یہ جو اسلام کے حکامات ہیں وہ پوری دنیا کو دیتے ہوئے حکامات ہیں ظاہر سی بات ہے دنیا میں موت کی شرح عورتوں کے مقابلے میں مردوں کی زیادہ ہے کیونکہ سب سے زیادہ بلڈنگ بنانے کے کام مرد ہی کرتے ہیں وہاں سے گرد کر مرنے والے زیادہ تر مرد ہوتے ہیں گاڑیاں چلانے والے زیادہ تر مرد ہوتے ہیں ایکسیلنٹ میں حادثات مرد کی زیادہ ہوتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا ہو مرد کی زیادہ کرتے ہیں اور سفر میں کوئی حادثہ بھی شاہدہ تو مرد کی زیادہ مردیں ہیں جنگوں میں زیادہ تر آرمی مردوی ہوتی ہیں اور اس میں زیادہ تر مردائی مناب ہو گئے ہیں ظاہر سے بات ہے جنگ اوہد کے اندر ایک ہی جنگ میں ستر صحابہ شہید ہو گئے اب اسلام میں جس مرد کو طاقت پر منایا گیا ہے کہ وہ کئی لوگوں کے خرچے پرداشت کر سکتا ہے اب ان ستر گرانوں کا قفل کون ہوگا اگر اسلام اس کی جازت نہ لیتا پہلی جنگ ایسی 1940 میں جب پیش آئی اس میں تقریباً دیو کروڑ سے زیادہ فوجی مارے گئے تھے جب دیو کروڑ سے زیادہ نہ پتا تو کتنے تھے زحمی کتنے تھے موت کے اموہ میں موت کے اموہ سے کریم کتنے جا چکے تھے اب ہسٹری پر کر کے اس کا اندازہ نگا سکتے ہیں ظاہر سی بات ہے ان سب مردوں کی دینیوں پر کیا ہاتھ ہوگا تو جانے والے دنیا سے زیادہ تر مرد ہے ان کے عورتوں کی کفالت کوئی کرے گا اسلام کے نگا میں یہ بھی مسئلہ ہے پھر دوسری جنگ عظیم پیش آئی تیسری جنگ عظیم پیش آئی آنے والی ہے اس میں کتنے مرد مارے گئے اس کی دادا تو بہت اگر تیسری بات کبھی مرد کو اللہ نے اتنی طاقت دے رکھی ہوتی ہے کہ ایک عورت پر وہ اکتفاہ نہیں کر سکتا ایک مہینے کے اندر عورت کومنسلیشن کم سے کم تین دن زیادہ سے زیادہ دس دن تک آتا ہے ہم ظاہر سے بات ہے مرد آتا تاکہ کوئے ہیں تو دین دن یا چار دن یا دس دن تو کوئی برداشت نہیں جائے سکتا اگر اسلام اس کو دوسری دن کی اجازت نہ دیتا تو یا تو حرام کام میں مختلا ہو جاتا یا کسی گر محرم کے ساتھ اس کا رابطہ تائم ہو جائے تو اسلام نے حرام سارے راستے بند کر دیئے ہیں اور حلال راستے ہوئے ہیں اور یہی تو بہت پسند دیتا ہے ہمارے استاذ جب تعالیٰ نے اس مسئلے پر بات کرتے تھے تو تو ایک مثال دیتے تھے حضرت مفتی سعید حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رحمہ اللہ تعالیٰ جن کے ہر انزہ پہلے میں تفسیر ہوتی تھے اور دنیا کے لوگ سنتے تھے حضرت شاہ صلی اللہ علیہ کی ایک کتاب رجت اللہ ہر شریعت کے ہر حکمہ کی اقلی حضرت ہے اس میں بیاد فرمائی ہے اس کی شرعہ دیکھی گئے رحمت اللہ کی واسیہ جب یہ شرعہ منظر عام پر آئی تو بردی مفتی کی طرف سے ہمارے استاذ کوئی عورت ملا تھا کہ آپ اسلامی سکولر ہیں اور اتنی شاندارات مظامی حکمات انجام دے رہے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے فرمائدت ہے یا ہندوستان کے ایک صاحب سرودیہ میں بطل کر رہے تھے طریق تھے تو مصر کا ایک ستر سال کا بڑا شخص سے ان کے پاس آیا اور اکر کہنے لگا حضرت اگر آپ مجھے تنہائی میں وقت دیں تو مجھے آپ سے خاص بات کر لی تو امام نے وقت دیا تو اس نے کہا کہ حضرت میری عورت ستر سال ہے میرے لکھا میں اور میری دو عورتیں ہیں اس عورت میں میں نے سترہ سال کی جوان عورت سے لکھا کیا ہے میری تکلیف یہ ہے کہ ایک رات کے اندر جب میں چھے مردبہ بیوی سے ہم آگوش ہوتا ہو اس کے بعد بدل کے اندر تھوڑی تھوڑی کمزوری مجھے محسوس ہونے رکھتی ہے کتنی مردبہ چھے مردبہ اور اگر کیا ہے کھلاف سنت تریسٹ کے بعد ستر سال کے اوپر وہ کہہ رہا ہے چھے مردبہ قربت کرنے کے بعد آزت تھوڑی دیوے پڑھنے لگتے ہیں ہم ظاہر سی بار میں اگر اسناب ان کی لیائیت نہ کرتا تو ایسے کوئی جو تاتک من مرتا ہے وہ غلط کاموں میں مرتراہ ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے اسناب نے اجازت دی ہے کہ اگر انسان کر سکتے ہیں تو انسان کی شرط اقیسا آپ دوسری بیوی تیسری بیوی چوتھی بیوی سے نکا کر سکتے ہیں عرب کے اداسرے کے اندر اس کو مایوب نہیں سمجھا جاتا ہمارے بردہ سبیر اس کو مایوب سمجھا جاتا ہے اس لئے اہرہ عرب کے لیے کوئی مسئلہ نہیں وہ تو پورا درم ہی ناتا ہے ہمارے عرب فرماتے ہیں یہ جو لوگ اسناب پر احتراز کر رہے ہیں اگر آپ میری تھوڑی بیت نکروں کی درداشت کروئے تو یہ میجرے ہیں ان کو ایک مردبہ عورت سے قریب ہونے کیلئے انجیکشن لگانا پڑتا ہے یہ کیا سمجھے کہ اہرہ عرب کتنے درم ایکویٹر سے ان کا علاقہ بہت قریب ہے اور ان کے خوراق بھی بہت اچھی ہے تو اسلام بری دنیا کے لوگوں کو دیکھ رہا ہے سب تھنڈے ملکوں پر دیکھ کر اسلام نہیں آیا اس لئے دارتوں کے حضوات پر احتراز کرنا یہ تو بلکل بے وگو بھی ہے حلال کریں کہ اسے دو عورتے تین عورتے چار عورتے نہیں رہن سکتے ہیں مگر در پرین جتنی چاہر بنا لے اس معاثرے میں کوئی ملک کو تبا کیا ہے وہ پھر ویسٹان سیبلائیزیشن سے بہت اکتا چکے ہیں ڈبل انجل کی سرکار ہے گھر میں مگر اس کے بعد جو کہ اگر کی صحیح ترقیت نہیں ہوئے صبح ہوئی بات پہ کمانے نکلا اور ماں بھی کمانے نکلی چھوڑے چھوڑے بچے ہیں چائل ہوم کے حوالے ان کی تربیر کو عورت کر رہا پھر جب یہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور یہ ماں باپ بڑا کے عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو بچوں سے کہتے ہیں ہم خیلت کے معداج ہیں وہ بچے کہتے ہیں کہ جب تمہارے سہارے کی بچپن میں ہمیں ضرورت تھی تو تم کہیں اور ہم کو حوالے کر دیتے تھے آج تمہیں ہمارے سہارے کی ضرورت ہے تو ہم بھی تم کو اور ہمیں ضرورت کے حوالے کر دیتے ہیں ماں بھی پریشان آ چکے تھے تو اسلام میں جو تحزین دی ہیں جو کلچر دیا ہے وہ آنی فطرت کے مطابع ہیں جو اس سے مدعوت کرے گا زندگی کے اندر نفسان رکھائے گا اجازت ہے لیکن یہ کہ جو مولانا سنت ہے دو دن نکاح کرنا تو اس میں بھرکنا کیسا ہے شرط ابھی بہت کٹھن لگائی ہیں فَإِقِفْتُمْ أَلَّا تَعْدُمُو اگر تمہیں خوف ہے کہ انسان نہیں کر سکو یہ فرواحید ہے پھر ایک ہی پر اکتفا کرنا چاہیے انسان کیسے کرنا ہے دونوں کا مکان برابر ہو دونوں کا کپڑا جوڑا برابر ہو دونوں کے کھانے بینے کی چیزیں دونوں کے برابر بیج رہا اور دونوں کے پاس راتیں برابر گزار رہا ایک رات اس کے پاس ہے تو ایک رات اس کے پاس ہے یہ ہے انسان اس کے آگے تم نہیں کر سکتے وَلَنْ تَسْتَتِعُونَ اَنْ تَعْدِلُ بَيْنَمْ نِسَى وَلَوْحَاسْتُو اگر تم عورتوں کے درمیان انسان کرنا چاہو بھی کمہ حق کرو بھی کر سکتے اس لئے ایسا نہ کرو کہ ایک عورت کو بلکل لکھا کر رکھ دیا اور ایک عورت سے نبیٹ کر کے رہ رہے ایسا بھی مرک کرو بلکہ دونوں کے مکان برابر دونوں کے خانے دنیے کی چیزیں برابر پہننے کی برابر اور رات گزارنے برابری کرو اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لے اللہ مہارا قسمی فی معاملے ہے نیجور برابری کا معاملہ کر رہا ہو یہ ان چیزوں میں ہیں جو میری اختیار میں ہیں باقی تو مجھے ان چیزوں میں پھکت نہ فرمائے جو میرے کنٹور میں نہیں ہیں ظاہر سی بات ہے میلہ ایک عورت کی طرف زیادہ ہوتا ہے تو یہ قلبی جو میلان ہے یہ احسان کے کنٹرول میں لی ہے ایک دن کے اندر دو برابر محمد جمع نہیں ہو سکتی اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے اس پر پھکت نہ فرمائے بہت سارے ایسے عورت صاحب جو حضرت عائشہ علیہ و تعالیٰ کے اندر آئے جاتے تھے جو دوسری عزراج متحراج کے اندر نہیں پائے جاتے تھے اس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امیلہ حضرت عائشہ کی طرف زیادہ تھا اس میں انسان کی شرط تو بہت کتھی شرط ہے حضرت عبیر رحمت اللہ کے دور بھی لیا تھا گھر میں ترازو تھا کوئی بھی چیز آتی تھی توڑ کر کے دوروں کو دیتے تھے بہت منصیف علی بھی تھے جب ان کے پاس کوئی ہنیاں لاتا تھا تو حضرت کا حصول تھا کہ جس کو جو حدیہ پیش کرنا ہے بہت خط لکھیں اور اس کے بعد میں اگر اجازت دو تو حدیہ دا سکتا ہے تو ایک صاحب نے حضرت کو خط لکھا کہ حضرت میں آپ کی خدمت میں حدیہ تک بارو شاہی لانا چاہتا ہوں تو حضرت نے جواب لکھا کہ ہم تین میمبر ہیں بہت تین بارو شاہی لے کر رہا ہوں وہ جواب گیا تو وہ بچارہ کہ عام آدمی کو بھی ٹیسو گھنم گا بارو شاہی لینے سے سرام آتی ہے تو میں حضرت کو تین عدد کیا دو تو اس نے چونکہ پابندی تھی اس نے ایک بارو شاہی ایک مٹکے کے برابر بنایا اور تین بارو شاہی مٹکے کے برابر بنا کر کے حضرت کے پاس لے گیا حضرت نے کہا آپ نے خط لکھا تھا کہا حضرت بلکل لکھا تھا اور آپ نے جواب بھی دیا تھا تو حضرت نے فرما تم نے واقعیتا بیری اصلاح کر لی آئندہ کتنے درام کا لانا ہے وہ بھی لکھوں گا عدد تو میں دیکھ رہا تھا کیونکہ زائی چیز بچ جاتی تھی گھر میں کوئی کھانے والا نہیں ہوتا تھا اب تو گرام کی لکھوں گا کہ کتنے گرام کے ہونے چاہے ایک سب سے حضرت کے پاس دو تربوز لے کر کے آیا کیونکہ حضرت کی دو بھی بھیوں تھیں اس کے بعد حضرت نے ایک تربوز آتا اور آدھا اس گھر میں آدھا اس گھر میں دیا دوسرا کار کر کے آدھا اس گھر میں آدھا اس گھر میں دیا تو ایک بھی کہنے لگا حضرت میں پہلے سے دول کرنایا وہ مجھے معلوم ہے کہ آپ بلکل گلسین ہیں اور دول کر کے دیتا ہے تو میں پہلے سے دول کرنایا تو حضرت نے مر رہا ہے تو میں تربوز کو دولا ہے میٹھاس کو تو نہیں دولا اگر ایک تربوز میں وہاں بیج دیتا اور وہ فیقہ نکلتا اور ایک تربوز یہاں دیتا وہ میٹھا نکلتا کل دیا اور کیلن اگر میرے پوز ہو جاتی تو میں کیا جواب دیتا اس لیے اگر کسی کا ارادہ ہے تو وہ تجرباتاروں سے پہلے کوش لے رہے کہ درنا چاہیے اور نہیں کرنا چاہیے حضرت کا مشورہ دیتے تک کہ نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر انسان کوئی کرپایا ہے تو شریعت اس کی اجازت دی ہے یہ ایم ہماری یہاں سمجھا جاتا ہے ایک اگمی غلط کام میں ملتنا ہے اس کو کوئی اگم نہیں سمجھتا لیکن اگر کسی نے چونکے سے دوسری شادی کرنے موقع ہڑا ہو جاتا ہے اسلام کے بیزاج کو سمجھو تو اسلام نے اجازت دی ہے لیکن شرط ہے عدل کی کہ اگر انسان کر سکے تو اجازت ہے وعاشروہ نبی معروف اور ان کے ساتھ معاشرت جو اتیار کرتا ہے بہت اچھے اتیار کرتا ہے دیکھئے بی بی شوہر سے ہی پیتا کلک ہو سکتی ہے اور اتنی زیادہ کسی اور مردہ سے وہ دنیا کے کسی انسان سے بیتا کلک نہیں ہو سکتی اس پر تہا گئے وعاشروہ نبی معروف اپنے عورتوں کے ساتھ معاصر اچھی بزاہ ان کے ساتھ یہ نہیں کہ بلکل اکھڑ وزاج کے ساتھ ان کے عورت ساتھ پیش آئے انہاں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو جہاں کے سردار ہیں مگر آپ کو اپنے گروہ عورتوں کے ساتھ کیسا معاملہ ہے ایک مطبعہ حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ کی باری ہے آپ ان کے گھر میں ہیں دوسری زوجہ محترمہ کی طرف سے سالن آ گیا ہے بس کیا تھا اممہ کو غصہ آ گیا ہے مرہ ایک زور سے ہاتھ سالن بھی گرا اور بردن بھی ٹھوڑ گئے اللہ کے حبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکل غصہ آ گیا ہے اممہ کی گیرد جانی ہے آج آپ سب اللہ علیہ وسلم بردن کے ٹکڑے جوا کر لیں کوئی بھی جواب نہیں دیا سر بھی کرا کہا عائشہ بردن دوڑا ہے تو بردن دینا پڑے گا ایک مردہ بعد میں نوٹ جوڑ ہو گئے حضرت عائشہ عبی اللہ تعالیٰ امچی آواز سے بات کر رہی اتنے میں حضرت ابو مکر صدی اللہ تعالیٰ داخل ہو گئے دیکھا کہ بیٹی سرکار دو جہاں کے سامنے اتنی امچی آواز سے بات کر رہے رہا گیا ماننے کے لئے دوڑے اللہ کے نوی صدی اللہ ویسلام کے پیچھے جائے حضرت عائشہ چھوپے آپ صدی اللہ ویسلام نے یہ ہاتھ فیدا دیئے حضرت عبو بکر صدی اللہ علی عطا وطانہ ہم آبس چلے گئے اور عائشہ اگر میں نہ ہوتا تو کون بچا تھا یہ سرکار دو جہاں اپنی بیویو کے ساتھ معاملہ ہے ہم کیا عدل آئے کچھے دگری پر فائز ہو گئے ڈاکٹر بن گئے ڈاکٹر بن گئے ماسٹر بن گئے ڈاکٹر لگ گیا بس بیویو تو میرا گنام ہے میری گنام ہے وہ مجھ سے درہ بے تکلوفی سے بات نہیں کر سکتی ارے کیا ہو گیا دیکھئے بیویو اگر تم بڑے اونچے دعوتے پر فائز و پوری دنیا تمائیں مرید ہو سکتی ہے مدر بیوی کبھی مرید نہیں ہو ایک بزر لوگوں نے کہا اللہ نے آپ کو عجید قرآت دی ہے تو بزر نے آسمان میں اونچے دکھائے جب گھر گئے تو بیوی نے کہا کیا بزر کی کا دعویٰ کرتے کہ آگ ایک اللہ وزر کو دیکھا کہ آسمان کو اونچ رائک ہے کاؤ مردائی ناچیز کاؤ اچھا اسی لئے پیڑے پیڑے اوڑ رائے تو بیوی کبھی سبھت کے مرتبے بھی کائن نہیں ہو دی یہ بیوی تکنگلی میں بزا ہے پوری دنیا کے سامنے شیر بنو مگر جب گر سے دو لاک خیال کر آؤ دنیا کو دو دن پیس کھانے رہے ہوں کبھی کبھی اس کو برداز بھی کرنا چاہیے یہ ہے وہاں شروع نبی معروف جو معاملہ عزوز متحرہ کے ساتھ اللہ کے نبی کے ساتھ ہمارے معاملہ ہمارے بیویوں کے ساتھ ہونا چاہیے آگے ایک آیت میں مردوں کو فضیلت دیمی عورتوں پر دو بات کی وجہ سے ایک فضیلت اللہ کا نظام ہے کہ اللہ چند انسانوں کو ذرا اونچے مردبے پر فائز کرتا ہے اور چند انسانوں کو نیچے مردبے پر ارتا یہ اللہ کا نظام ہے اس کے بغیر دنیا کا سسٹم چل نہیں سکتا ایک شخص کے پاس مان بہون ہے مگر خان بگانا نہیں جانتا کون کی لائے گا اس کو زائر سی مردبے باور چی کی ضرورت پڑے گی تو دونوں کے کام ایک دوسرے کے عیسان سے نکل سکتے ہیں ہم نے یہ مراقب اس دی رکھے ہے کہ مردب گریبوں سے کام نکالے اسی طرح کائنات کا نظام چلتا رہے گا تو یہ ہمارا نظام ہے لہذا ہم نے مردوں کو اردو پر اپنے نظام کے حطاب فضیلت دی ہے دوسرا وحی باہن تو یہ ہے نا یہ جو فضیلت مردوں کو حاصل ہے اس کو اگر علمی انداز میں کہیں گے تو وحبی فضیلت کہا جائے گا دو لفظ ایک وحبی نعمت ہوتی ہے اور کسبی نعمت ہوتی ہے وحبی نعمت جو اللہ کی طرف سے دی جائے اور کسبی نعمت جو محنت کر کے حاصل کی ہے ایک انسان کو اللہ نے بہت اچھی آواز دی ہے اور ایک انسان قول سے بلترین آواز دوست کی کیا کر سکتے پوری زندگی کوشش کرے مگر آواز اچھی نہیں ہو سکتی تو یہ آواز کی جو نعمت بنی ہے یہ وحبی نعمت ہے بغیر محنت کے اللہ کی طرف سے ملی ہے ایک انسان حافظ بھی بن جائے پاری بن جائے مفتی بھی بن جائے اب کوشش کرے کہ نبی بنے تو نظورت کا حقہ عقصہ جو وحبی عقصہ نہیں محنت اور کوشش کے ذریعے تک نہیں پہنچ جا سکتا یہ مطلب ہے وحبی اور دنیا کی ساری ڈگری جو ہے جو محنت اور کوشش کر کر حاصل کرتا یہ قصد نہیں ہے تو یہ جو اندان اپنے نظام کے تحت مردوں فورتوں پر فزیلت دی ہے یہ اندان بہت نعمت کے طور پر فرزیلت حاصل اور دوسری اس وجہ سے اندان مردوں فورتوں پر فزیلت دی ہے کہ مرد خرج کرتے ہیں اور عورد خرج کروا دی ہیں اور جو خرج کرنے والا ہو وہ بہتر ہوتا اس میں مردوں کو اس وجہ سے اللہ نے عورتوں پر فزیلت دی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کی جتنے بھی مرد ہے اور دنیا کی جتنی بھی عورت ہے ہر مرد اور عورت سے فزیلت میں بڑا ہو ہو ایسا نہیں ہو یہ قومت بات ہے جس کہا جتا ہے کہ عالم کو عابد پر فزیلت حاصل ہے ایک عمون مگر کوئی عالم ایسا ہے جو حرام داری میں ممت گزرا ہے اپنے علم کی افاظت کرتا ہے اپنے مرد بھی بھی افاظت کرتا ہے اس کے مقابل میں عبادت گزار جو دینداری کے ساتھ عبادت کے ساتھ زندگی گزار جہا ہے ظاہر سی بات ہے ایسے آنی کو ایسے عبادت کوئی حصیل نہیں تو بہت سارے مرد ایسے ہوتے ہیں جو گئے گزرے ہیں لیکن بہت ساری عور پر ایسی ہے جو تاریخ میں جن کی ذہانت کا بہت چچہ ہے ایسی عورتوں پر مرد پر بھی حصیل ہے تاریخ میں بہت سارے مرد ایسے بیتے ہیں کہ وہ تاریخ میں عورتوں نے انجام دیئے جو مرد نہیں دے سکتا سبھ مدی اللہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ وآلہ وآلہ جب واپس جانے لگے اور ایسی سرائیم تیم ہوئی تھی جس کی وجہ سے صحابہ کے جذبات بیتابو ہو چکے تھے ہم چکے فیسمہ ہو گیا تھا کہ آئندہ سار عمرے کے لئے آنا ہے اور اس سار کو احرام بھول کر سر کے بار کم کر جس کو پس رکھتا ہے لیکن اللہ نبی صلی اللہ وآلہ یہ بہت گم میں مطلع کر رہی تھی کہ صحابہ کے جذبات بے احرام کھول دو اور سر کا حلق کرا دو یا مان کم کرا دو تو ظاہر سی بات ہے اگر ان جذبات کی وجہ سے اگر ان سے کوئی ایسی بات نہیں گئی تو مان کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا لہذا امی کیا کر رہا بہت بنگی ہیں حضرت عمی صلی اللہ سورة آپ کو حکمہ دینے کی ضرور نہیں ہے یہ تو جان عیسار ہے آپ کے پسینے کے قطرے اور خون کے سارے قطرات بہا دیں گے آپ اپنا احرام کھول دیجئے اور اپنے سر کے دار کم ترہ دیجئے بس دیکھتے ہی سارے امیر پڑھیں گے اور اس دوسرے کو اسی بات کی دعوت دیں گے اللہ کے نبی سنو کو یرائی اتنی پسند آئی کہ آپ نے احرام پہ دیا اور سر کے بعد بھی کم ترائی صحابہ نے دیکھا تو سر نہیں عامل کر گئی تو ظاہر سے بعد مسئلہ ایمان تک پہنچ گیا تھا لیکن ایک عورت کے ذریع اللہ نے سپاہ دن میں تاریخ کے مسئلہ بھی ہم ہو گئے تاریخ میں شب شب گزر ایمان حمزہ انہوں نے نکاح کیا نکاح کرنے کے بعد دس سال ہو گئے بیٹی اور بیٹی ہی پیدا ہو رہی ہے تو اس سے انہوں نے سنجھا کہ میری بیوی مرخوص ہے اس سے رہ کر پیدا نہیں ہوتا تو انہوں نے دل کے انتر ارادہ گھر گیا کہ مجھے اس کو تاریخ دینا ہے بیٹی کے بعد بیٹی ہی پیدا ہو رہی ہے بیٹی نہیں ہو رہا تو انہوں نے تاریخ ارادہ کرنے کے بعد رات کو گھر میں آنا بھی چھوڑ دیا اپنے دوست اپر دوست کے گھر رہا تھی تو اس نے خط لکھا ابو حمزہ کو کہ ابو حمزہ کو کیا ہو گیا کہ ہم سے ناراض ہو گئے اور ہمارے پاس آتے بھی نہیں ہے صرف مجھائی سے یہی ہے کہ میں بیٹیا جنتی ہو تو حمزہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرے اتیار میں نہیں ہے میری کسان تو کھیتی کی کسی ہے اور ان کے کسان کسی ہے کسان کھیت پر جو ڈالتا ہے وہی پیس اٹھتا ہے تو اس میں میرا خصور کہا دیکھئے عورت زاد ہے مگر کتنا عقیل کلام ہے جب ہمارے حمزہ کے پاس یہ بات گئی تو جو انہوں نے اپنا ارادہ تر کر دیا کہ عورت کا خصور کہا ہے اس خصور مطلب کمان تہو میری شامل ہو رہاد انہوں نے طلاق کا ارادہ کم کر لی طلاق ارادہ کی چھوڑ دیا اور بیمیر کے ساتھ رہنے لگے آج ہمارے سامان کو ایسے عورتوں کو ہم سمجھا جاتا کہ ہم نہیں اشا مینا سامان ایسے عورت ایسے عورت کے کنٹرول میں کہا ہے یہ تو ایسے ایسے جس کو چاہے بیٹیا دیتا ہے جس کو چاہے بیٹو دیتا ہے جس کو چاہے دونوں دیتا ہے جس کو چاہے پانچ رکتا ہے لا عورت بناتا ہے لہذا ایسی عورت او سمجھنا رکشہ تھا دونوں کے برط شہر کا ایک بسرہ اس کی زبان سے نکل رہا دورے اب لگتا سے کم دیدہ بھولت دوسرا بسرہ نہیں مل اس پہلے بسرے کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسا موتی دنیا کے اندر موجود کس نے دیکھا ہے جو موتی مل سپیر ہو اور اس کے موتی دورے بھلن تسر کون دیگا ہو نے سام بھولتی دنیا کے اندر کس نے دیکھا دورانے دون تک ایک مصرہ ملا دوسرا مصرہ نہیں مل تو اس نے اپنے بھول کرے جتنے بھی شاہر سب کو کہا دوسرا مصرہ بنا کر لاؤ مگر سارے شاہر آگیز آگے تو برشا نے کہ یہ پیغام نے کہ جاؤ وہ قاسد ہندوستان میں آیا اس وقت ہندوستان میں آدم یہ رحمت اللہ برشا تھے بڑے نیک تھے انہوں اللہ نے ایک بیٹی تھی صحیح نیسا عالی محافظ اور بہت صحیح موت تھی موت تک انہوں نے نکہ نہیں کیا تھا ان بہت پہنچی تو ایک مرتبہ شیشے کے سام میں تھیر کر اپنی آم کے اندر سن لگا رہی تھی کبھی کبھی جب آم کے اندر سن لگا جائے تو آسو نکل آتا ہے اس کی ٹھندک برداشت نہیں ہوتی تو آسو نکل آتا ہے تو ان کے زبان سے آسو نکل دے وقت یہ چھوڑا نکلا دور اولد مگر اس کے بھوٹانے سرمہ آدھو بہت 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 ایسا موتی دنیا کے اندر کس نے دیکھا ہے ارے وہ موتی ہے اس آر کے اندر جس آر کے اندر سرمہ مل گیا ہو تو اس سے جو موتی جیسا آسو نکلتا ہے وہ سفید ہوتا ہے اور سرمہ کی تھوڑی سی سی آئی مل گی موتی ہے تو موتی ایسا کہ سفید بھی ہے اور اس کے اندر تھوڑی سی آئی بھی مگر دشک بھوٹان سرمہ آدھو یہ دوسرا مصرہ ہندوستان کے عادت کی رحمت اللہ علی کی صحاب زی بن عیسان نے شائر آجی آگئے اور یہ کون سا بڑا شائر ہے ہم ان کو توفر سے نواز ہے کہ اس شائر کو ہمارے محل میں حاضر کیا جائے بتایا کہ وہ ہندوستان کا شائر ہے جب پیدا زی بن نیسا تک پہنچا تو دو شیر اور اکر کے دیئے کبادشا سے کہ دیا جائے در سب معفی منق چون گو 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 میں اپنی بات میں ایسی کوشیدہ ہوں جیسے خون کے خسکون گو کے اندر کوشیدہ ہو دی ہیں ہر کے دیدن میر در در سب پی نک گو جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے وہ میری باتوں کے اندر مجھے دیکھ لے کما ہاں کہو مجھے دیکھ نہیں سکتا ہمیں ایک عورت ذات ہے لیکن کلام دیکھے کتنا شاندہ تو اگر کوئی یہ کہ مرد مرد حضور نیسا سے بھی افضل ہو گیا ایسے شیخی بیدار میں کوئی ضرور نہیں یہ ایک کومن بات کہیں گئی ہے کہ مردوں کو عورتوں پر فصیلت حاصل ہے مرد تاریخ تدیسی بھی عورت غزری ہیں جنہوں نے ایسے کارنام انجام دیئے جو ایک مرد بھی نہیں دے سکتا کہ حسول علیساء کے اندر عموی طور پر مشموعی طور پر عورتوں کے رکھوں بھی بیان کیے گئے ہیں آج کے عورت کتنا انشاءاللہ کی تفسیر کل مون سبحان اللہ محمد بسم